گال کی تھی نا میرے رب نے فرمایا جبریل چھتی کار یا اللہ ہی کہ میں اڈی جل دی فرمایا ہاں ہاں ہون چھتی کار یا اللہ گال کی میرے رب فرمایا نہ کرا ہاں تب ہمیں سال چل گاما نہ کرا ہاں پر ہون دیتا ہے مخالفہ تانا تانا یار نو نہیں آون دے اچھا مڑ جیڑے لفظہ نا گال کی تیسو بھلا ہن تسی تکڑے ہو تو لفظ سنانا آئے میں کمال ہوگی اچھیا خضر اسبان اللہ میرے رب نے فرمایا وَدْدُحَا وَالْلَيْلِ لَا سَجَا میں کہا یا اللہ اے دے سونے لفظ دے یار دے مخڑے دی قسم چانے دی وجہ کی ظلفِ امبر ہی دی قسم چانے دی وجہ کی اے میرے رب پہ دے اندر راز کیے میرے رب نے فرمایا نہ مکہ دے پلی تانوں دست دینا چانا او ظالمہ اچھا دو یار یار نا رس جائے او تے او دے محلے چھو گزرنا پسند نہیں کردہ انو بیخنا پسند نہیں کردہ میں روسیاں تے کوئی نہیں آ میں تے لار دے مخرب یہ قسم چاہ کے کہہ رہے ہیں وَدْدُحَا وَالْلَيْلِ لَا سَجَا مَا وَدْدَا کَا رَبُّ كَوَمَا کَلَا توجہ ہے بھئی گال کی دے دور نہ نکڑ جاوے ایتھے ہی رین ہے تُسیں ایتھو ہی میں ایک گال دا اور اضافہ کرنا ایس سلسلے نو بیان کیتا میرے پیر نصیر الدین نے ایت تھوڑا تھوڑا جا اور امت کرو ایک گال اور کرنا میں دے ویچ ایڑ کر دینا چھتی چھتی حضور دا ایک آخری بیٹا سی نا حضرت ابراہیم او نا دا جی دو بیسال ہوئے نا حضرت ابراہیم دا او چونکہ بیکھو نا بچہ جدو چھوٹا فوت ہو جائے ایک دو دن دا او ماں باپ نویڈا زیادہ رنج نہیں آن دا لیکن اس باپ دا بچہ جدو باپ گھار آئے تی بچہ دروازہ کھولے چھاڑ مار کے کندیاں تے چڑ جائے او بچہ فوت ہوئے پھر باپ دا کلیجہ چر جاندہ ہے اے حضرت ابراہیم دی اینی عمر ہو چکی سی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں مبارکہ تے کھیل دے اندے سانا جدو انہا دا ویسال ہویا نا تے حضور خود آپ دینکھا میں جوانس ہوا گیا یعنی آپ خود رنجیندہ ہو گیا اللہ اکبر مکہ دی پلیتا فر تانہ دیتا انہاں کہا ویکھیا محمد تو کہتا تھا میرا نام دنیا میں ہوگا یوں ہوگا وہاں ہوگا اے او دا تے ہون اخیر لاپتر سے یوں بھی فوت ہو گیا تے ہون تے گنا نین والا ہی کوئی نہیں میرے رب نے فرمایا جبریل یا اللہ ہون کیا ڈرے فرمایا ہونے ہونے میرے یارنو دلا ساتھ دے اچھا خود آ دی قسم جدو مباری آئیے نا دلا سے دین دی پھر اللہ آپ دلا سے دلتے ہیں جدو حضرت خدیجہ دا ویسال ہویا نا تو حضرت سیدنا ابو طالب پاک دا ویسال ہویا اس ویسال دے سالنو حضور نے عام الحزن فرمایا غم کہتا چر اندہیں مرد فوت ہو جائے تھے بیوی سوا چار مہینے تے جی اگر کوئی رشتہ دار تھایا چاچا ماما بہن بھائی اممہ جی وغیرہ وغیرہ فوت ہو جائے تھے صرف تین دن تین دن تو بعد سو کرنا حرام ہے توجہ ہے آپ دی اے تھے حضور نے پتا کی کیا حضور نے فرمایا انہ دو حد ویسال تے حضرت سیدہ خدیجہ پاک ام المومنین اور حضرت سیدنا ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کا ناعت دے با جان یا اللہ جس لئے میں باہر جانا تبلیغ واسطے تو اگلو لوگ کی اچھے الفاظ نہ میں نے یاد نہ کر دے استقبال اچھا نہ ہوں دا میں جدو پیشہ مڑ کے ویخدہ سی میری کانٹ دے میرا چاچا کھڑا ہوں دا سی جدو انہاں لوگاں دا ستایا ہویا میں گھار ہونا میری رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ پاک نے میں نے دلاسہ دینا یا اللہ نہ باہر دلاسہ دین وارا نہ گھر دلاسہ دین وارا میں اس واسطے بے چین ہو گیا میری رب نے فرمایا یارہ پریشان نہ ہو میں یارنو آپ دلاسہ دے سا یا اللہ تو کینج دلاسہ دے سا فرمایا میں چاہا تصدیقو عمرو عثمانو حیدر دین سورتہ وزد انہاں دین تلواراں دے کہ فرشتے نازل کر سکنا میری یہ شان ہے اے سارا کوش ہو سکتا ہے لیکن یارہ نہیں نہیں دلاسہ تنو گیج دیا گا مبوبہ ساری دنیا سما دے سا ایک رات دی ایسی گھڑیوں سے یار سدسہ ساماباسہ نہیں نہیں تسی اتھے اپڑے ہی نہیں تسی بڑے ہی پیشا ہو اچھی آخو درہ سبحان اللہ اچھے جو توڑا دل لو وے اے ساری گال دا ترجمہ ترجمہ کر دینا میں خاجہ فرید دیا زبانے سے جی تو حضور دیے کہہ فرید تو ہی نہیں تو خاجہ فرید پتا کیلئے دینا آپ فرمادنے قدی سانوووی ملے نے نو آ سوڑی اربا کدی سانوووی ملے نے نو آ نہیں تے سانوو لکوڑ بھولا کدی سانوووی ملے نے نو آ یہ دوں حضور اکرم صلی اللہ سلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا فوتو ہے نا تے حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے میرے رب نے فرمایا مہبوبہ پریشان نہیں ہونا یا اللہ آڈر کیے فرمایا اِنَّا آقَيْنَا قَلْ قَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ مَحبوبہ سی تنو خیرِ کثیر دے دیتی خیرِ کثیر دوتے والم آدھی کافی بیث موجود ہے کوئی اندھر جنت میں چک حوزے کوئی اندھر جنت میں چک درخت ہے کوئی اندھر جنت میں چک نیرے کوئی اندھر جنت میں چک محلے محبوبہ سی تنو دنیا تنو خیرِ کثیر مطلب کی یہ محبوبہ سی تنو دنیا تن آخر دا مالک بنا دیتا ڈال مو گئی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ تو اپنے رب دی نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر کی تا کی مطلب؟ حضور پر نماز بھی پڑھ دن قربانی کر دن موڑ بھی رب نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ یا اللہ کی مطلب؟ میرے رب نے فرمایا محبوبہ اینج دی قربانی اینج دی نماز پڑھ جی دے ویچ قربانی آوے اوہ تُسے سمجھ گئے ہو با سچی آکو سبان اللہ اے تیتے بیعث میں نہیں کر دا اے پھر جدو کو محرم شریف ہوئے گا ہوتوں کے اللہ انگی ہیں توجہ ہے آپ دی اچھے جدو ایک گال ہوگی نا یالہ ہون کی میرے رب نے فرما ہون پتا کیوں نے ہے تیرے دشمن جڑے نے انہ دیا سی پوچھنا بڑھ دیانگی توجہ کی تھی گال دے کوئی نا ابتر دمانے ہون دا جیدی مگر پوچھڑنا ہوگی مطلب جیدی نسل مگر نہ چلے اوترا انہوں اندرہ ابتر توجہ ہے کہیں انہیں کڑییں تو نہ رکھیں اندرہ ابتر میں کہیں انہیں دا کیوں رکھیں ابتر ایسے لوگ بھی ہیں انہوں نے کہا جی قرآن جو آیا کھلا ہے میں قرآن ہی تکھنزیر بھی آیا ہے کسے ایک چھوڑ دناؤ بھی راکھ دے ہاں جی نہیں یہ قرآن بھی چاہیے میں کہا جلے آ قرآن بھی تو بڑے نیر لفظ آئے نہیں لیکن مطلب تو دیکھنا چاہی رہا ہے نا توجہ ہے آپ دی بھئی لہو سنے آئے گال مکدی بھئی توجہ کرنا ایک مولوی گدرے ہیں مولوی تو نہیں آئے تکو بندہ کھاچی ہے ادنام ابو یزید محمد دین بات آپ جی جانے دیں انہوں لہور رہے ہیں انہوں نے پتا ہوسیں لہور دائے ہو انہیں کتاب لکھی ہے رشید ابن رشید اس کتاب دے ویچھ اس پہلے پہلے صفحے ہیں تے گال لکھی ہونا کہا اللہ مہنو پتر دے وینا ادنام یزید رکھ سا اچھا اچھا مزیدی گال لے بال ڈھیج جائی نہیں تسی بیچ این نہیں ہو منا میں آنا جیڑا رب رگڑا لائے انہ سانیہ کہوال ابتر محبوبہ تیرے دشمنہ دے نشانوں میں ممیٹ جانے نی نشان تک نہیں رہ جانا لیکن ایدہ ترجمہ میں خاجہ نصیر ملت دی واضح کر دے نا اچھا خود رسولان اللہ آ فرمادن مل جائیں حاسد جل جل کل غمت کل اے میری پیمبل دیتا جا بھر بھر کے ساگل دیتا جا بھر بھر کے ساگل انہا آتینا کل کو سا اے نمان دینا لابی آپ دور ہی جاندے رہے ہیں تیشہ آٹی جے واپس توجہ ہے آپ دی خون میں تو تو پچھو آن گال کی تو شروع کی تی پر چرو میں آہ بھی کرنا نہیں نہیں میرا دل نہیں کر دا تو انہوں انہیں بندے ویج کو گالا کھنو ویسے آج کل ججہ نے روٹین بنا لئی او جیڑے بھی انہوں کاغذ جمع کرامنا جاوانا انہوں کو دعا کنو سنی جاندے اگاں لینہ لگیاں کھڑیاں ہیک کنو ہی نہیں ہم دی پہی سارا بلکل ویلہ ٹبر نے تی موجہ لگیاں کھڑیاں تی نیری یا نیری گھلی کھڑی آہ نیری یا جی بنی کھڑی اے وجہ یہی بنی کھڑی بھی قوم دے رہ برانو دعا کنو نہیں آدی اگلے دے میں اتداز آسان دے او ویکی او ویڈیو جی او کول شریف اس چھ ساتھ باری دور آئے انہوں کول شریف نامن پہ یعنی کول ہوا اللہ وہ ہاتھ جڑا اپنے نکے بالاں وہاں دے نا کول شریف بلکہ میں تک کئی ایسے بندے ہیں میں نے مقصر مسئلہ پوچھ دیں آج نے کاری صاحب میں نماز پڑھا نا تو میں بعض اوقات میں نے یاد نہیں رہا دا میں کول شریف تسلسل نہ پڑھ لینا میں کوئی زیادہ نماز ہو جانے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلسون بن حدم رضی اللہ تعالیٰ نا نماز پہ ترہ ترہ باری کول شریف پڑھ دیں دے ایک باری صحابہ نے شکایت کر دی حضور دی بار گا بھی حضور قرآن دا حافظ ہے تو باوجود کول شریف بھی پڑھ دے گا تلاوت کر دے ہوں حضور نے بلالا حضور نے فرمایا کلسون تو کی کر رہے ہیں ایمیں کر دا ہوں نا ہے حضور نے فرمایا قرآن باقی بھی تا ہے حضور نے فرمایا میں نے پیار ہے چھو تو سی آپ فرمایا بھی ترہ وری بندہ سورہ خلاص پڑھتے یہ قرآن دا سواب دیند ہے میں نے پیار ہویا کھڑا اگا تا لگیا کھڑا حضور فرمایا جہا جنتی بیکھنا انہوں بیکھو ساڑھے کئی بندے بے ساختہ نماز پڑھ دے ہونا بے ساختہ یعنی ارادے نہ لی غیر ارادی طورتے کولی شریف نکل جاندے میں کہا قدے غیر ارادی کول نکلے ہونا تو تھی بندے چی آجا اراد دے نہ لی کول نہیں یہاں دے پہ ایک سیالکور دا نائی ہے انہوں نے نام سیر رحمان ملک انہوں نے پیو ہجی بھی رشانی ہے انہوں نے مار گیا انہوں نے پیو میں سیالکور دا سار رہا میں پتہ میں چنگی تر مڈو جانا اس سیالکور دا جڑھے نائی اس کو بچارے کول نا دے بڑی حمد کی تھی بڑا زور لایا پر سیالکور دے نائی انہوں نے کول نائی میں کہا خدا دی قسم ساڑھے علاقے دے نائی چنگین جنہوں نے دل کرے کول پوچھلو ترہ پھر پھر کول جریف پڑھ دے سی میں کہا خوش نصیب ہے اسی ساڑھے علاقے دے ساڑھے آجی ہجامت کرنے والے نائیاں دیئے حمیت خدا دی قسم انہوں نے کول تا آن دے سیالکور دے نائی یعنی کول لی نہیں آگے بیٹھے دے نہیں پیکھ رہے تکڑے ہو تو اسبان اللہ کو مکعیے گال گال لون مکعنے بس گال مکی کھڑی توجہ ہے نا ماشاءاللہ گال مکی پہ توجہ کر رہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے علی پاک دی گال میں کر رہے ہوں علی امال قرآن وال قرآن مالی علی قرآن نہ لے قرآن علی نہ لے توجہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جامع ترمزی دن در حدیث موجود ابن ماجہ ویچویے اور اسنو مسلم امام احمد نے پوری سندنا لکھن تو بعد ادھو تے بیسوی کیتی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور دی بارگاویچ ایک پرندہ آگیا بھنا ہویا تیار شدہ روست پرندہ حضور دی بارگاویچ تیار شدہ آگیا دستر خان تے جد رکھا گیا نا کہ حضور ہاتھ چاہے اللہ دی بارگاویچ یا اللہ اج محمد دستر خان تے او بھیج دے جڑتے انو پیارا لگ دے تجھ توجہ کر رہے ہو اے ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں اے او ہاتھ نے جننو اللہ اپنے ہاتھ تھا اچھا اے تھے میں ایک موقف پیش کرنا چاہنا آلہ حضرت بریلویدہ اچھی آخری سمان اللہ آپ پتہ کہ یہ تھے لفظ لکھ دن کمال کر دیتی اچھی آخری ایک وری آرہ دل تکڑا ہوئے میرا بھی آفرما دنی اجابت کا سیہرہ انعیت کا جوڑا دلن بن کے نکی دعا اے محمد مولا کنات کھڑی نی مولا کنات یا کہا چاکی یا جوڑی نی یا اللہ جڑتن سارے نو پیارے لگ دے آج محمد دسترخان پہ بھیج دے آج میں رابطی بار گئی دعا کی تھی یا اللہ جڑتن سارے نو پیارا لگ دے جڑتن سارے نو سارے نو پیارے لگ دے جڑتن سارے نو اچھا لگ دے آج محمد دسترخان پہ بھیج دے اے علی تُسی آگئے ہو دامن رحمت تو آڑے نصیبیں چھو گیا ہے میں لفتر جمعہیں جے کیوں نہ کر دیا میں کہ جسے مل گیا آق ملی والے قدام اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا پاگ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جسے کو ہکانہ ملا ہے نمازیں پرے جاں آزا نے دیئے جاں شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جاں نمازیں اسی آزا نے اسی کی جسے پند تین کا کرانہ ملا ہے نمازیں اسی کی آزا نے اسی کی جسے پند تین کا کرانہ ملا ہے مولا کناتا کے بیٹھے نے اس دوران جڑی قرآن دیا اتائی میرے نبی دے غلامو آو اللہ دے قرآن دے اللہ نیت اللہ تعالیٰ نے قرآن دے میرے انشاءال فرمایا فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ اَنَ اَبُوا بَاجِنُوا تُسِی بے ترہاکھیائے لَبْنِ اَرْشَةَ جُوْدِ بے تری دیلان کر چھڑے نے آخری گل تکریر ختم تھوڑی جی ٹکات سبحان اللہ اے بس میرے ہی لادے جیڑے دن بڑائی کھڑا نہیں تو ہنو بات جاؤ جیڑے کالے تُسی بیٹھے آئے نا ہاں ہے جاؤ پر ویحلو کال کال سوا گھنٹا پا گئے نے توجہ کرے آئے بہنے اُن بس انشاءاللہ گال مکی کھڑے غدیرِ خمدہ مقام سوا لکھ سے آبادی موجود توجہ ہے بھئی سوا لکھ سے آباد غدیرِ خمدہ مقام اچھا میں دوتے ایک جملے دا اضافہ کرسا سنے آئے توجہ نال مسلم امام احمد دیندر امام احمد ابن حنبل نے ارشاد فرمایا آپ فرما دیں بھی سوا لکھ بندہ کوئی سوڑ نہیں کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں کوئی رولا ڈنڈا نہیں کوئی حضور پہاڑی تے نہیں کھڑے بلکل برابر تھا اہمیں تھوڑے جو حضور اچھے کھڑے ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیابادی وجہ تو چل دیسن حضور اچھے نظر آن دیسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سیاباد جیڑا پہلے فرانٹ تے بیٹھا سی نا سیابی جننی اچھی آوازناڑ او سن رہا سی نا حضور دی گفتگو اوننی اچھی آوازناڑ سوالکھ بندہ ہے پچھے بیٹھ ہویا نبی دا غلام اونی اچھی آوازناڑی سن رہا سی یعنی جی جی آواز اونہ آ رہی سی سوالکھ بندہ سبی کرکو نہیں آواز یک لس برابر جا رہی انگریز نے ریسرچ کی تھی نا تھا پچھلے دن آدھے بیچے کالم چھپے اخبار دوتے انہوں نے آکھے انہوں نے کہا ہم پچھے جتنا دنیا آگے تیزی سے آئی ہے اتنا تیزی سے پیچھے جائیں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کیچ کرکے پھر قومت کو سنائیں گے انگریز نے ریسرچ کی تھی لیکن اسے تک وہ نہیں پہنچ سکے اور قیامت تک نہ پہنچ سکے گا کیونکہ میرے محبوب دی آوازان میرے رب نے محفوظ فرمائی بس میرے محبوب دی آواز ہے یہ جیڑا قرآن مجید تُسی سن دے ہو قرآن پڑھیں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت سحل سعید رضی اللہ تعالیٰ نو اے مدینہ شریف تو باہر ہونے دیرہ لالیا حضرت عمر پاک دا دورہ آئے نا تو عمر پاک ایک دن چل دے چل دے میں باہر نکل گئے تھے آپ نے جاکن بیکھے آتے اوہ باہر آتا دیرہ جماعتیں بیٹھا آپ نے فرمایا یا رہا تو اتھے کلہ رہنے ہیں تو شہر آیا کر کدھی کدھی کمال ہوگی تو اتھے کلہ اتھے بندہ ویسے کلہ بیٹھا تھے ویسے بندہ پر بیچین ہو جاندے پریشان ہو جاندے تو چلو شہر آیا کوئی ساڑنا دکھ سکھ ونڈے کوئی گالبات کیتی کمال نہیں کیتی تو اتھے کلہ رہنے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں کلہ نہیں کدھی بھی رہا میں کی مطلب انہیں جدو میں نے کوئی دکھ یا سکھ دی کرنی ہوئے قرآن کھول لینا اوہ میرے دکھ بھی جاندے وہ میرے سکھ ہوئی جاندے توجہ ہے حضور دے گلاموں اس واسطے توجہ کرنا غدیر خمدہ مقام سوہ لکھ سے عبدی موجودگی آہ ایک تب حرج اندہ ہے سوہ لکھ سے عبدی موجودگی غدیر خمدہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے نے دوران تقریر حضور جملہ بولے حضور نے رشاد فرمایا اے میرے غلاموں تو آلے درمیان دو وزنی شہیوں چھڑ کے جائے ایک اللہ دا قرآن اچھا اس اس مجلس دے اندر اہل بیت وچوں یعنی پانچتن پاک وچوں حضور تو ہے ہی ہے حضور تو خود مالک نے نہ تھا حضرت امام حسن صنع نہ امام حسین صنع بی بی پاک صنع کلی علی صنع کلی علی نے حضور نے اہل دا لفظ ارشاد فرمایا فرمایا اہل البیت یہ بعض حدیث ہیں اہل الاترت لکھے توجہ ہے نا یعنی کلی علی نے اگنگلی دا اشارہ کر کے فرمایا ایک قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں دو جا اپنے گھر وارے چھڑ کے جا رہے ہیں اے نا دوما دا دامن نیچھڑنا توجہ ہے اے نا دوما دا دامن نیچھڑنا جے کوئی قرآن دا دامن چھڑ گیا اوہی ہدایت دور ہو جائے گا جیڑا آل دا دامن چھڑ جائے گا اوہی ہدایت دور ہو جائے گا اے دو میں اوشنیاں نے جیڑیاں امت مصطفیٰانو ایک ہدایت عطا کر دیا اے ہدایت دا منبا اور سچا چشمہ اے دو میں ہستیاں نے توجہ ہے آپ دی اچھا پھر میرے ماں وہ ایک گالے تھے مکی نہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کا انات نے پکڑیا بازو تو اینج ماں پھڑ کے حضور نے اینج ہاتھ کھڑیا کر کے فرمایا اسے جانتے ہو یہ کون ہے حضور نے ارشاد فرمایا جدہ جدہ میں مولا نہیں 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 حجیب میں نے چاست نہیں آن دی مڑ میں میں ایک بچو کارڈ لونے حضور فرمایا اے شیعہ دنارہ نہیں اے تو بھلی پہ کھڑے اے سنیاں دنارہ اگر کوئی او لالوے تو مطلب یہ نہیں ہے یا او اے یا او اے اے او اے نہیں کرنا اے سنیوں کا نارہ ہے جس جس کا میں مولا اچھا مولا دنارہ بڑی ایڑا پھیری ہوئی کھڑی مولا نہیں کہنا چاہیے مولا اللہ ہوتا ہے میں کہا ٹھیک ہے جی مولا نہیں کہنا چاہیے تھا واقعی نہیں کہنا چاہیے تھا کس انہوں اللہ ہی ہوندہ ہے اللہ مولا ہے نا جی مولا دا مانی مددگار تھے مدد اللہ ہی کر دا ہے نا مولا دا مانی کیوں ہوندہ ہے مددگار مددگار دی عربی کی مولا پتہ سکھیانا ہے علی مشکل کشاہ مشکل کشاہ اللہ کسے واقع نہیں ہو سکتا میں کہے گلت ہے ٹھیک ہے تیری لیکن میں کہا مولا دا میں کہا مشکل کشاہ دی عربی کی ہے مشکل کشاہ کی عربی کیا ہو سکتی ہے جی میں کہا مولا مشکل کشاہ کی اردو کی ہے مشکل کشاہ کی عربی کی ہے مولا مولا کا اردو کی ہے مشکل کشاہ وہ میں کہا بہو آتا ہے نو سمجھ نہیں لگی پاکہ لہا میں کہا نو سمجھ نہیں لگی گلتا ہوئی ہے یہ میں کہا وہی بہوال ہے بہوال اور نہیں جی ہم نہیں مانتے میں کہ چلوئے بھی ٹھیک ہے جی تو آڑے نامنڈا میں کہا علی پاک دی شانج کرے کمی آنڈی میں تو آڑے نامنڈا کہیں گئی ہیں جو میں کہا دکھے لیندے پھر دیرہ ساتھ توجہ کرنا ایک خارش ہون نہیں ہے ایک خارش بڑی پرانی اس سے مجلس بچو ایک بندہ اٹھ پیا اوڈا نام سی خارش بن سلیمان او تو بچو پر چالو اٹھ پیا اسا کہا جی نہیں مانتا میری حضور نے برکہ فرمایا تینوں کی مانئے پنایا جی آپ نے نمازے کی آپ نے پڑھی آپ نے روزے کی آپ نے رکھی آپ نے کہا اتنے مال سی اتنی زکاة دو آپ نے دی ایسے کرو ایسے کی آپ نے کہا ایسے کرو ایسے کی آپ نے کہا ادر نہیں جانا آپ نے نہیں گئے ہم ساری باتیں ماننی ہیں آج آپ نے ہم پر علی کو مولا کر دیا حضور فرمایا اگلیا میرے اکھند 함께 ہونا کہ میں نہیں ماندہ اوٹھو نکڑیا توجہ ہے